بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میرا نام مظفر اقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مظفر مکس ویلوگ تو آج آپ کے لئے ایک صبر دستہ کعوہ لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کسی بندے کو بھی بدحضمی کا مسئلہ ہے تو وہ نہیں رہے گا آپ اس کا ایک کپ لازمی بنا کر دن میں شامل کر لیں تو اس کے سب سے سادہ انگریڈنٹس کی طرف چلتے ہیں حاضم در کعوہ بنانے کے لئے میں نے ایک گھٹی پودینے کی لے لیے چند چھوٹی علاچیاں استعمال کریں گے اور تقریباً ایک چمچ کے مطابق ہم گرین سانف کا استعمال کریں گے میکنگ کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا ہے اس پین میں ایک بڑا کپ پانی کا شامل کریں گے اور بوائل آنے تک اس کو ہم اچھی طریقے سے بوائل کر لیں گے تو پانی میں ایک بہت اچھا بوائل آ چکا ہے اب اس کے اندر سب سے پہلے ہم دو عدد سبز علاچیاں شامل کریں گے ایک چمچ ایک ٹی سپون جو ہے وہ ہم شامل کر رہے ہیں اس میں سانف کا اور آٹھ سے دس پتے جو ہیں وہ پودینے کے شامل کر رہے ہیں اس کو دو سے چار منٹ پانچ منٹ پکائیں گے یہ میں نے تقریباً دو کپ کے برابر پانی لیا تھا جب یہ ایک کپ رہ جائے گا تو ہمارا کوا تیار ہو جائے گا اب ہم اس کو اسی طریقے سے پکاتے جاتے ہیں جوز اگر آپ چینی ڈالنا چاہیں تو اس کے اندر چینی یا شہد کا استعمال کر سکتے ہیں ویسے یہ اگر آپ اس کو پھکا پییں گے تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا یہ آپ کسی قسم کی کسی بندے کو بھی بدحضمی ہوتی ہے میدہ خراب ہوتا ہے یا تضابیت کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ اس بندے کے لیے بہت اچھا کاو ہے آپ ضرور گھر میں اس کو ٹرائی کیجئے اور ڈیلی روٹین بنا لیں بہت کارامت ثابت ہوگا تو تقریبا ہمارا کاوہ جو ہے وہ آخری مرائل میں ہے اور بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو کسی اچھے خوبصورت کپ میں نکالتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی مزے دار کاوہ بڑی خوبصورت سے اس کے اندر سے خوشبو ہوا رہی ہے بن کر تیار ہو چکا ہے اب ایک کپ کے اندر اس کو نکالتے ہیں میں نے اس کے اندر کسی قسم بھی کوئی شگر کوئی چیز شامل نہیں کی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت سا اس کے اندر ایک کلر جو ہے وہ پدینے کا الائچی کا اور سونف کا اور بڑی مزے دار قسم اس میں سے خوشبو آ رہی ہے تو آپ بھی اس کو پیتے ہیں تو کعوہ بن کر تیار ہو چکے اب ہم اس کو پیتے ہیں اور پی کے آپ کو بتاتے کہ کیسا کعوہ بنے ویسے تو میں ڈیلی بناتا ہوں اور ڈیلی پیتا ہوں آپ بھی اس کو ڈیلی بنا کر پیا کریں بدحضمی کا کسی قسم کعوی کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے تضابیت کا یا پیٹ خراب کا تو اس سے مسئلہ حل ہوگا ماشاءاللہ سے حضب معمول کعوے کا ٹیسٹ بہت اچھا بنائے تو بھی بس میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی آسان سی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ اپنی ڈیلی کا معمول بنائیں اور اس کعوے کو اپنی ڈیلی کی روٹین میں شامل کر لیں مظفر اقبال کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک بہت اچھے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ